موسیقی 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 مہنگی ہو سکتی ہیں اب اس رلیف پیکج کے حوالے سے عوامی رائے کیا ہے عوام اس رلیف پیکج کے اعلان کے بعد حکومت سے کتنی خوش ہوئی ہے حکومت سے ناراض کی عوام کی کتنی کم ہوئی ہے آج کے پروگرم میں عوام سے اسی معاملے پر بات کریں گے تو آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں ناظرین کچھ شہریوں سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا وزیراعظم کے اتنے بڑے اعلان کے بعد کیا رد عمل ہے اور عوام اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپا شکر رمضہ ہے کیا کیا خریدنے آئے ہیں آج میں پرچون کا سامان اچھا اور پرچون کے سامان میں کیا مسالے ہیں دالے ہیں دالے ہیں گھی اور بریانی مسالے وغیرہ یہ اچھا تو مہینے کا ہفتے کا کتنی دیر کے لیے ایک ماہ کے لیے ایک ماہ کے لیے پورا راشن جی کتنے میں آ جاتا ہے تقریبا چار پانچ ہزار میں لین بن گیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ملے گا ہر مہینے ایک ہزار روپے کی سبسیڈی ملے گی اگر دو ہزار تین ہزار کا سعودہ خریدیں گی تو دو ہزار دینا پڑے گا اللہ کرے ایسا ہو ہو گیا تو اور کیا چاہیے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی صاحب کتنا خرچہ کرا دیتی ہے خاتونیں خانہ آپ کی بس یہ خرچہ ہوتا ہے جو مہانہ راشن کا تو لازمی ہو نہیں ہونے کیا کرتے ہیں سر آپ میں ابھی سیکٹریٹ سے ریٹائر ہوں آگا اچھا ریٹائر بھائی پینشن تقریبا کتنی مل جاتی اس کا مطلب ہے آپ تو سبسیڈی سے باہر ہو گئے نہیں تو ہمارا گھر بھی رینٹ پہ ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن جس کی تنقواہ ساڑھے اکتیس ہزار سے کم ہوگی سبسیڈی تو اس کو ملے گی پتہ نہیں پر یہ تو اللہ ہی بہتر جانے گا آچھا ویسے کتنی مہنگائی ہوگی کیسا چل رہے گھر مہنگائی جو آئل ہم نواز شریف کے دور میں لیتے ہے نا ایک سو پیتالیس روپے کے جی وہ تین سو پیچتر روپے کے جی ہے تو آپ کو دیکھیں حالات کس طرف جا رہے ہیں کچھ لگ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہونے والے مہنگائی کم ہونے والی ہے یہ ٹیم نہیں ہے جو گرونڈ میں کھیلتی ہے گیاراں کھلاڑیوں کے ساتھ یہ ملک جلانے والی بات ہے جو ان کے بس کی بات نہیں ہے ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا ہی ہے نا اس سے ہو ہی کچھ نہیں رہا جو اس نے مدینے کی ریاست ہے کہ آپ دکھایا تھے نا وہ ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ اور دکاندار سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام کیا حالے بھائی صاحب مجھے بتائیے کہ کلی وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب سبسیڈی دی جائے گی عوام کو آج کتنی چیزیں مہنگی ہو گئیں ابھی تو چیزیں مہنگی وہ ہی رہی ہیں مہنگی ہیں تقریباً ابھی سبٹریزوں نے نہیں ملی ابھی تک کیسا چل رہا ہے کام لوگ زیادہ سامان کریتے ہیں یا تھوڑا زیادہ سامان نہیں خریدتے ہیں پہلے سے کام خرید رہے ہیں لوگ کیا کھانا کم کر دیا کھانا کم کیا ہر چیز مہنگی ہے کیا کھانا ہے گھی چینی نہیں آتھ میں آرہی لوگوں کے یہی مین ایٹم ہوتی ہے گھر کی یہی نہیں آتھ میں آرہی کیوں اتنا مہنگا کرتے جا رہے آپ گھی چینی ہم نہیں کرتے یا ان سے پوچھیں جو بیٹھیں اوپر آج یہ وہ ہی بتائیں گے کیوں مہنگا ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیے اس مہینے کونسی چیز سستی ہوئی ہے کوئی چیز سستی نہیں سم مہنگی ہے سستی کوئی چیز نہیں ہے لیجے سستی کوئی چیز ایک چیز بھی سستی نہیں ہوئی اس مہینے میں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی صاحب کیا کرتے آپ میں کام کرتا ہوں بس اچھا کوئی مزدوری اپنا کاروبار کرتا ہوں اچھا آج کل مزدوری مل رہی ہے کیا حالاتیں ٹھیک ہے مزدور کی پاؤں سے زیادہ مہنگائی ہے ہماری کپیسٹی سے زیادہ مہنگائی ہے فار ایک جیمپل ایک بندہ سات آٹھ سو کماتا ہے تو سات آٹھ سو کا مشکل گزارہ ہوتا ہے بچیوں کی فیسے میڈیکل وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہ ہماری حقاست سے کافی اوپر جا جاتا ہے مجھے یہ بتائیے سر کہ وزیراعظم صاحب نے کلی ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے ریلیف پیکیج کا کہیں گے کونسا پیکیج کونسا پیکیج ایک سو بیس ارب روپے کا پیکیج مل رہے عوام کو جس میں تیس فیصد چیزیں سستی ملیں گے یہ اپاوسیبل باز لگ رہی ہے کیوں ایسا لگتے ہیں اپاوسیبل جتنے بھی باتیں کیے نا اس میں ایک پرثن بھی بورا نہیں اترے یہ ایک فکومت ہے یہ مزدور کو سوائے کچھلنے کے کچھ بھی نہیں دے سکتے آپ اتنے ناراض کیوں ہیں بہت زیادہ تنگ ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے مہنگائی ہے فاکو پہ نوبل فاکو پہ آ چکی ہے مہنگائی تو پوری دنیا میں بہت ہو رہی ہے تو پھر پاکستان میں بھی ہوگی اتنی ہونے نہیں چاہیے ویسے ٹھیک ہے جگہ سلام علیکم کیا حال ہے آپ اللہ شکر ہے پہن ٹھیک ہے چاہاں خرید نے آئی سکی میتھی آج سکی میتھی کس آلن میں ڈالنی ہے مچھلی میں اچھی بنتی ہے اس سے ذائقہ اچھا ہوتا ہے یا بھو نہیں آتی بہت ہے اچھا مجھے بتائیں سکی میتھی سستی ہوئی ہے یا مہنگی ہو گئی ہے کیا حالات ہے مہنگی ہو گئی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں سستی ہو رہی ہے گھر کیسا نہیں ہو رہی کوئی سچی نہیں سستی آٹھا ہوں نہیں مل دا جب ملیا ملیا تو ابھی مہنگا کوئی گورنمنٹ آٹھا ابھی مہنگا کوئی حال نہیں رہ گیا تھا حکومت کہہ رہی ہے کہ اب غریب لوگوں کا خیال کریں گے رلیف بڑا خیال کر دے پہنے ہیں اچھاں نا سارے نہیں اچھاں نا کوئی نگریب کل وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ سبسیڈی ملے گی رلیف ملے گا اللہ بہتر جانے کبھی ملنی ہوں سانتر بتا سبزی لے جاؤ ایڈی مہنگی ہے ہاں آپ کو کونسی سبزی پسند ہے کھانا آلو کلی ہو ایسی پیتی یہ میرے یہ سبسر پہی کلو سیزن میں بھی نئے آلو بھی اتنے مہنگے آلو ایڈی مہنگی پہلے کتنے میں ہوتے تھے چار پانچ سال پہلے پہلے چاری پہی بڑے ہوئے چاری پہی بڑے چاری پہی بڑے چاری پہی بس تو انہیں بات دیتی ہوتے پہ بات دے جانے بیس اوپے بھی مل جاتے تھے تو آپا بیس اوپے کی کوئی چیزی نہیں ملتی کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے بیس اوپے لے کے جائیں تو مردوں کے کام چل رہے ہیں اچھے چل رہے ہیں مہنگائی ہوتی چاہ رہی ہے کوئی حال نہیں بس روٹھی پوری کان دے پہنے روٹھی پوری کان دے بس بچے پتہ بیلہ آئے ہیں تڑے 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 بیلہ آئے ہیں ہزارے ہزارے بیل پہ بجلی بھی مہنگی ہوتی جان ہر چیز مہنگی کٹھری ہو کتنا بھی لاتا تھا پہلے اب کتنا آتا ہے تین چاہ سو پہلے آنڈا سو پہلے تین چار سو چار پانچ ہزار ہاں بہت مشکل دنہ ہو گیا ٹھیک ہے جی مہنگائی کی کہانی آپ نے عوام سے سن لی ہے دکاندار بھائی صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حالے بھائی صاحب ٹھیک ہے مجھے سر یہ بتائیے کہ اس مہینے آپ کے سٹور پہ کونسی چیز سستی ہوئی ہے کوئی تو اچھی خبر سنائے عوام کو عوام کو اگر آپ وزیر آزم نہیں سنائے گا تو ہم کہاں سے سنائیں گے مجھے آزم صاحب نے تو اچھی خبر دی ہے کہ ریلیف مل رہا ہے کیا مل رہی ریلیف مل رہا ہے سبسیڈی ایک سو بیس ارب روپے کی غریب لوگوں کو کس کو مل رہا ہے ریلیف وہ ہم کو تو نہیں مل رہا پلان تیار ہے ملنے والا ہے جب ملے گا پھر آپ کو بتائیں گے آپ مل گیا ابھی تک تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا اچھا آپ صبح صبح اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں ناراض ہے گاہ آتا ہے گاہ کو ریلیف بتاتے ہیں گاہ بھی چلے جاتا واپس گاہ بھی پریشان ہے دکاندار بھی پریشان ہے فائزہ باپ تھوڑا کم ریلیف بتا لیا کرے جو گاہ کو پسند آجائے کامو پاس جی کولو پاس تھوڑی پاکتے ہیں پیچھے سے مہنگ آیا گا تو پھر مہنگیں بیچنا پر ہے اچھا مجھے بتائیے سر اتنا مہنگائی کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں مانگائی کی وجہ کنٹرول نہیں ہے ریٹ کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کہ اتنا ریٹ کیوں پر جا رہا کیوں ہوا کوئی آتا نہیں کوئی ریلیسٹ ہوگا رہا نہیں ہے جو سودہ ریلیسٹ کے مطابق منڈی سے وہ ملتے نہیں سر ریٹ لیسٹ تو جاری ہوتی ہے اب ہماری عوام بھی اس کو نہیں مانتی کیا کرے حکومت وہ ریٹ بسودہ نہیں ملتا ہی منڈی پر جو لیسٹ دو وہ لکھ کے پہ جاتے ہم ریٹ بسودہ بھی ملنا چاہیے پھر وہ ریٹ ٹھیک ہے جی نظرین آپ نے گفت کو سن لی ہے اسلام علیکم کیا حال سر آپ کے آٹا کتنے میں مل رہا ہے 860 روپے گا 10 کلو 10 کلو کتنے کا کلو پڑے گا یہ پڑے گا 86 روپے 86 روپے کلو مہنگا ہے یا ٹھیک ہے بہت مہنگا ہے پہلے کتنے کا ہوتا تھا 60 پیسٹ پیٹر روٹی بھی مشکل ہو گئی کھانا بہت مشکل ہو گئی کل وزیراعظم صاحب کا خطاب آپ نے سنا ہوگا بات تھوڑا سا سنا ہے ریلیف مل رہا ہے عوام کو کیا کہیں گے ریلیف کیا اس سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے اس سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے جس نے ریلیف دے رہی ہیں اس سے زیادہ مہنگائی ہے پیٹول پھر مہنگا ہو رہا ہے دو کروڑ خاندانوں کو ایک سو بیس عرب روپے چھے مہینوں کے لیے کہاں ملے ہیں پلان تیار ہے اب ملنا شروع ہو جائیں گے سبسیڈی ملے گی مشکل ہے بہت مشکل ہے ٹورس پر جائیں گے ساڑھے تین ہزار کا سوڈا لیں گے تو آپ کو دو ہزار دینا پڑیں گے ہزار حکومت دے گی ہزار حکومت دے گی بہت مشکل ہے کیوں کیسے دے گی حکومت حکومت ہے ہمارے سے چھین رہی ہے حکومت کیسے دے گی آنے والے وقت میں لگ رہے ہیں کچھ حلات کچھ مہنگائی کم ہو جائے گی اس کے دورے حکومت میں نہیں ہو گی کروڑا بھی تو آیا نا پوری دنیا میں مہنگائی کی لہتے ہیں کروڑا نے کیا کیا نظام چلانا تھا حکومت کا کام ہے نا تو اسے سمبل نہیں سکی مجھے کیا ہے مہنگائی کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہوں نہیں ہے غلط پالیسی ہیں حکومت کی حکومت تو کہتی ہے خزشتہ دور حکومت میں غلط پالیسیز اپنائی گئی اس کا خمیازہ اب ہم اور عوام بھگت رہے ہیں اس کے ساتھ سے تو کبھی مہنگائی کم تھی اس دور میں آپ دیکھیں کہاں جا رہا ہے پٹول دیکھ لیں کہاں چلا گیا باقی آٹا دیکھ لیں آپ چینی دیکھ لیں چینی ملی نہیں رہی وہ بھی مل رہی ہے بورے کی طرح بلو کے بارے سستی مل رہی ہے نا 90 روپے کیلو 95 روپے کیلو رات میں نے لییا مدلی والی باریک چینی باریک چینی لیکن سر اس کا تو سرکاری ریٹ 90 روپے آپ نے 95 روپے کیلو میٹھا ہوتا ہی نہیں آت دوسری چینی وہ بہت مہنگی ہے 160 روپے کیلو ہے موٹی چینی 160 روپے دی 160 روپے کونسے علاقے میں وہ دکان والا بہتار تھا ہم لاتے نہیں ہیں اگر آئے گے تو 160 آئے گا اسلام علیکم علیکم السلام کیا حالے بھائی صاحب کیا کرتے آپ بچ میں آٹھوں تک شاہ چلاتا ہوں تو کبھی دی آج لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے کبھی آدھا کلو کبھی پاک ہی ہو رہی ہو ایسے علاقہ ہو گئے تو وہاں نے لیف دینا سینا یہ لیے وہاں نے نیا پاکستان بنانا سی اے سانوہ پاکستان نہیں چاہیدہ سانو پاکستان چائیدہ athlete نواز شیاب نے انو دتا سی پاکستان اور اس کی او سی ایک سو پہن diferente بھے گلو اور آپ ملن گیا کہ چاڑھ سوڑ بھے گلو اور آپ اٹھا سی تیز بھے گلو وہاں ملن گیا پچاسید بھے گلو نبیل بھے گلو چینیزی اور آپ پچانوز بھے گلو وہاں ملن گیا tabi پاکستان نہیں چاہیدہ سانو ساڈا پاکستان سانو employ کی مہنگا ہے سب کچھ مہنگا ہے نام بندہ رکشہ بھی چلا ہے چنگچی رکشری گیا ہے میں رکشری چلانا ہوں دوستوں تے بیر پہ کلو گیا سی اور یہ نوازی ہے تو اٹھے بیچے اسیر پہ کلو گیا سی انتہ سو عوام قریب عوام کی کرے اچھا بھائی صاحب غریب عوام کے لیے حکومت نے ایک سو بیس عرب کا پیکش دیا ہے اب رلیف ملے گا آپ کو وہ تو جو رو ایسی اور بھی لیف دینے پہ ایسی ایم آمنو پڑھر وہاں سے لگے رہے اور انہ نے کچھ بھی نہیں کرنا انہ نے حکمران یہ لے انہ نے وزیر شمیر یہ لے انہ نے اگرے ہیں ایسی ایسی اینا نے کوئی ہے پوچھو کہ دیب مول لائک انہ نے روٹی کھاتی ہے کھڑی آٹا مول لائک کھاتا انہ نے میں موسیقا پوچھنا چلنا ہوں دسو ایک ریب عوام دکی کس ہو رہے گریب عوام دکی کھڑک خدا ہوں دے ہوں دے ہ formsz fragile بھائی صاحب ابھی کلی تو وزیری آثم نے اعلان کیا پھر بھی غصہ کر رہے ہیں م البحroat کو دکاندار کو سوچنا چاہیے تکاندار active موسیقا 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 موسیقی 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 اچھا اب وہ بھی ضائع ہو گیا پینشن بھی نہیں نہیں پینشن کے علاوہ بھی کوئی ذرائع آمدن ہے کوئی خرچہ چلانے کے لیے کچھ نہیں اللہ کا سوافش ہے اچھا سر مجھے بتائیے وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب عوام کو رلیف دیا جائے گا سبسیڈی دی جائے کیا دے رہے ہیں عوام کو کون دے رہا ہے نوازی تھا سبازی تھا اس نے دیا یہ ہے یہ بھی کسی کو کسی نہیں دے رہا کوئی کسی کے سنائی نہیں میم روائی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے سر ٹھیک ہے بچے کیسے چل رہے ہیں آج کل کام کام بکھے مر رہے ہیں یہ بات پتا سکتے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی ہر چیز میں گئی ہے کسی چیز کی نہیں ہے اللہ مالک ہمارے اور کچھ بھی نہیں کہا سکتے لیکن سر اب تو حکومت رلیف دے رہی ہے غریب آبان کو کچھ نہیں مر رہا گلت ہے کچھ نہیں مر رہا کچھ نہیں دے رہے ہیں ہمیں لوگ سرکار نے کہا ہے ایک سو بیس عرب غریب کو دینے ہیں کب دیں گے وہ جب مر جائیں گے ہم لوگ پھر ہی ملے گا جب مر جائیں گے فلان تیار ہے چھ مہینے کے لیے غریبوں کو سبسیٹی دیئی جائے گی رلیف دی جائے گی سستی چیزیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا ہم لوگوں کو ہمیں آسے مر جانا پکے کیوں ہوں اتنے ناراض ہو گئے ہیں ہمیں حکومت پر ناراض ہیں کیوں یہ ہماری جان چھوڑ دے ہم بھارک ہو جائیں گے بڑی ہو گئے اس سے علاوہ کیا ہونا چاہیے ہو رہا حکومت کہتی پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں پہلے کیوں نے تین میں گئی تھی پہلے بھی پاکستانی تھا نا پہلے بھی اتنے میں گئی تین سال میں گئی تین ہو جانی تھی کیا حالے بھائی صاحب یہ کیا سلام اچھے والے بھائی صاحب ہمارے ہاں جی حالیکم السلام اچھے سر مجھے یہ بتائیے کہ وزیراعظم صاحب نے قریبوں کے لیے 120 عرب کا اعلان کر دی اب تو خوش ہو جائیں آپ نہیں وہ اپنے اپنے بندوں کے لیے کیا ہم قریبوں کے لیے ہیں ہم سے تو لے رہا ہے وہ ہم سے صاحب لے رہے ہیں سب سیٹی جب یہ دیتے ہیں نا تو ہم سے یہ ڈبل وصول کر دیتے ہیں وہ کیسے وہ کیسے ہمیں کونسی سب سیٹی ملی ہے کونسی ہم تو میند کر رہے ہیں نا پٹرول ہمارا مہنگا کری جا رہا کی آٹا چینی ہر چیز بل وغیرہ مہنگے ہیں ہمیں کونسی سب سیٹی وہ کیا ہوتی ہے سب سیٹی کیا ہوتی ہے رلیف ملے گا آپ جب یوٹیلیٹی سٹور پر رجسٹر حکومت کے سٹور پر سامان لینے جانے چینی ہوتیلیٹی سٹور پر کیا کرنا ہے موں کی دالیں نہیں ہیں ماش کی دالیں نہیں ہیں دالیں کھانی ہیں وہ بھی نہیں ہیں ہوتیلیٹی سٹور پر کونسی چیز سستی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کونسی چیز ہے چینی سستی ہے کیا چیز سستی ہے ایسا اب چھے مہینے کے لیے حکومت ہر مہینے ایک ہزار روپے رلیف دے گی تین ہزار کا سودہ لیں گے تو دو ہزار ادا کرنا پڑیں گے ہزار آپ کو چھوٹے تین ہزار روپے کے سودے سے ایک مہینے کا راشن پڑتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں میرے چار بچے ہیں نا میرا دس ہزار روپے کا راشن پڑتا ہے پہلے تین ہزار کا پڑتا تھا اب دس ہزار روپے کا پڑتا ہے تو میں کدھر جاؤں مجھے یہ بتائیں ڈیڑھ سو روپے کا ایک سو چالیس روپے کا پٹرول ہو گیا لیٹر اس کو شکٹ نہیں آرہی شکٹ مانی چاہیے ہمیں یہ ختم کر دیں کیونکہ یہ قریبوں کا دشمن ہے یہ دوست نہیں ہے ہم نے خود ووٹ ڈالا اس کو کیا حالے سر ٹھیک ٹھیک ہے یہ بھائی تو بہت ناراض ہیں حکومت اچھا ہر شہر مہنگی ہے چوال کرائے کا مقام ہے میرا ستارہ زارفیہ کرائے میں نے اپنے بچوں کو سکول سے اٹھا لیا سکول سے اٹھا لیا کہ میں فیس نہیں دے سکتا میں ٹویشن نہیں دے سکتا سب سکول سکول سرکاری سکول تو موف تینہ تعلیم کتابے بھی دیتے آپ جا کے دیکھیں ادھر تو تعلیم ہی کوئی نہیں ہوتی ٹیچر ہی نہیں آتے آپ جا کے دیکھیں ادھر کیا حال ہے بچوں گا سرکاری سکول میں کون سی پڑھائی ہے کوئی پڑھائی ہے پھال نہیں کھلا سکتے اچھا کھانا نہیں اچھا سبجی نہیں کھلا سکتے گوشت نہیں کھلا سکتے جوتی نہیں لے گے جوتی کپڑے بہت بریشانی دنی میں رہی ہو گئی ہے مہینے والا بندہ مجھے یہ بتائیں کہ مکان کا کرایا اس کا میرا مکان کرایا پیار انٹ پی اور میں پندرہ سولہ زار میں کیسے مہینے کا گزارہ کروں گا مجھے یہ بتائیں میرے چار پچے ہیں جن کی جب یہ نواز شریف صاحب تھے میاں نواز شریف صاحب اس وقت ستر باتر پہ پٹرول تھا لیٹر اب اس نے ڈبل ہو گیا اس وقت یہ پہ کھڑا ہو گے کہتا تھا کہ مگا آئی ہو جائے تو وزیریہ سر پیٹرول تو باہر سے آ رہا ہے وہ تو مہنگا ہوئے تو پھر ہمیں بھی مہنگا ملے اکستان میں کچھ زیادہ مہنگا ہوتا ہے ہر افتے بار زیادہ ہوئی اب بھی ریڈ زیادہ ہو رہا ہے ٹی بی پر دکھا رہے ہیں آٹھ پر لیٹو اور مہنگا ہویا لیجے پیٹرولیم مستوات کی قیمتیں بڑھیں گے آپ کا کیا حال ہے کہاں جاری شہinstہ شاکھوٹ سے آئی ہے شہکھوٹ سے آئی ہے شہکھوٹ سے آئی ہے لاہور میں مہمان آئی ہے نہیں کام کرنے کے لئے کام کرنے کے لئے کیا کام ملے یہاں آپ کو شادی کو شادی کم بیhare آؤ ہوں کامنا کام شادی بیار پر کام کریں گی پہلے بھی آتے ہیں جی پہلے بھی آتے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ شہکھوٹ میں کیتہ اکستان چیزیں ملتی ہیں بیٹا کوئی سستان میں ہوتی ہے میاں میرا سیرتے نہیں بیٹا میرا کوئی نہیں میرے چار بیٹیاں میں آپ ہی کام کرتے ہیں آپ نے بیٹیوں کا پیٹ پر بھی تو پھر اتنا آپ کم آ لیتی ہیں کہ آرام سے گھر چل جائے مہنگائی کتنی ہو گئے ساڑھے داس کلو ساڑھے داسو دا پندرہ کلو آٹا ہوا ساڑھے تین سو دا کلو کیوں کوئی سے کسے نے غریب نے کی خانا ہوندہ کھا ساگا پوری روٹی ہی نہیں ٹیڑ پارکے پوری کھا رات مکاری صبح مکاری کرن دا کیسی کی خانا مذریعظم صاحب نے اب اعلان کیا ہے کہ غریبوں کے لیے ایک سو بیس سرب کا پہکی جو ہے ایک سو بیس سرب غریبوں کو دیں گے ساری کو تو کوش نہیں ملیا ابھی اعلان ہوا ہے ملے گا میں تک نہیں سما گیا غریبانو ملے تو صحیح غریبانا کی دعا دیں گے کوئی پیٹ پار کرو ٹکھائے گا تو دعا دیں گا جد انہوں نے ملنا نہیں تھی انہوں نے انسرینے کی دعا دیں گے پرانتے پھر اپنی میند کارکہ ہی کھانی ہے کیا حال ہے سر آپ کے مجھے یہ بتائیے کہ کام کیسا چل رہا ہے حالات کیسے جا رہے ہیں آج کل حالات آپ کے سامنے یہ ہے میں تو چار سال سے سوڑیا چھوڑ کر رہا ہوں فارقوں چار سال سے جو اپنی تلاش میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں کوئی حالات نہیں ہے غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ رسلن عوامی رائے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایک جانب تو حکومت رلیف کے علانات کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب ابھی تک عوام حکومت سے نالا دکھائی دے رہی ہے مزید بات کرتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ایک سبزی کا ٹھیلے پہ میں موجود ہوں اسلام علیکم مزید کم ہوگا یا اتنا ہی رہے گا اچھا سر مجھے بتائیے مہنگائی کیسا آپ کا گزارہ ہو رہا ہے گھر کا بھائی گزارہ ہو رہا ہے مگائی بہتی ہے بیل بہتے آرہے ہیں باقیہ نہیں مگائی نہیں مافیا نے مگائی کی تھی ہے کمہ داما ڈول ہے رلی میلی کو مدھے لیے تکو مدھو پھول پاور ہو رہا ہے مافیا نو کابو کار سا دی مافیا رہا زور ہے ایک روڑا پاکستان بڑا مافیا نے کمہ چلائی ہے کمہ کام تھی کر رہی ہے ٹریک پہ ہے کام دا کار رہی ہے لگا کرنے نہیں دنی بھی مافیا نہیں کرنے دے اچھا اچھا زور ہی مافیا دا اچھا شروع دا مافیا نے خرابیاں پائیاں نے خرابی چل دیا آرہی ہے پنیاس ساتھ ساتھ سال ہو گئے چچا مجھے یہ بتائیے اب وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ایک سو بیس ارب عوام کو دیں گے رلیف کتنا اچھا فیصلہ لگا آپ کو یہ فیصلہ بہت اچھا دے دا آگے بھی جتوں نے بہت 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 بھیا وہ صحیح گریبان آپ کو ملا ہاں ملا تھا ہمارے بھائی چلے یہ تو بہت آپ کو ملا آپ کو نہیں ایک جینو ملنا تھا گھر میں کیوں میرے بھائی چھوٹے سے ملا تھا وہ بھی بالبچہ دار تھی وہ کام تو اچھا کر رہا ہے لیکن مافیا نہیں چلنے دے دا پھول پاور نہیں رلی ملک امد ہے کہاں پر مافیا ہے کہاں پر پاکستاند مافیا ہے وہ ساب مافیا ہے مافیا ہر پاس چھلو لائک اٹھا مافیا ہے ٹھیک ہے جی یہ گفتگ ہو آپ نے سن لی ہے اسلام علیکم اسلام کیا حالے بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی ہم مطر کی کیا کیمت آج کی مطر دو سو سیر پہ ہے اللہ اتنے مہنگی سستے کپ ہوں گے یہ مٹ پتا ہوگا سبزی تو آپ بیچ رہے ہیں میں کٹرولوں نے نہیں کرنا اور تاجر کچھ گہ نہیں ریا ہو تاجروں کچھ کے گا تاجروں نے چینی لگائی تھی اور چینی دیڑھیوں پہ آگئی تھی انہوں نے سبب پھائیں لگا دوں گا اسے کے بعد نکلے چینی تو دیڑھیوں پہ لگتی سکتی کریں سکتی کریں تاجروں پہ جو چیزیں بہنگی کرتے ہیں گریب آدمی پہ مرگیا ہے ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہے جی اور بتا رہے ہیں جی حکومت کو کنٹرول اس وقت کرنے کی ضرورت ہے عوام پر اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک سو بھی سرب غریبوں کو دیے جائیں گے وہ جھوڑ ہے ایسے تو نہ کریں ان لوگوں ملے گا جو ان لوگوں تعلق ہے ملے گا میروانی ہوئی غریب وہاں ہی رہے جائے گا ارے نئی 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 بھائی صاحب غریبوں کے لیے میں بتاتا ہوں غریبوں کے لیے وہاں غریبی کون سنتا ہے وہاں دوباری نہیں ملتی آپ کیسی باتیں کہا رہے ہیں کہنا کوئی ہو رہے ہیں کرنا کوئی ہو رہے ہیں کہہ دینا بہت سان ہے اس کو امبل کرنا مشکل لیکن اتنا اچھا حکومت پلان لائی ہے کہ سستی چیزیں ملیں گی کب کب اگلے چھے مہینے میں چھوڑو دیکھیں گے میرے ساتھ سے مغائی ہوگی غریب آدھی بھور مر جائے گا اچھا پیٹرل مہنگا ہوتا ہے تو سب سے بھی مہنگی ہو جائے لائے رہے قرآن پڑتا ہے اس کے اوپر باہر سے آتی ہی سبھی لوگ اور کی تو ہے نہیں پاکستان کی تو ہے نا پاکستان میں تھوڑا پاکستان ہے چار سبھے ہیں ایک سبھے سیدھر آئے گا تو قرآن تو بڑھے گا ڈیڑھ ڈو لاکھر پہ پیشنگ آئیں گے بیسر پہ لیں گے سادر سے بیٹھنے گے تیسر لیں گے آگے جوڑے پل سے بیٹھنے چالیر پہ لیں گے تو ایسے ہی پھر قرآن پڑنا جب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے جو حکومت رلیف پیکچھ لائی ہے کتنی سہولت ہو جائے گی غریب کو یہ بس تلق واسیال ہے یہ پاکستان میں گریبوں کو ملنا شروع ہو جائے تو پھر گریب کہاں رہا ہے زکار کا پیسہ جو ان کو بجاروں کو ملتا تھا یہ تو بڑی دور کی بات ہے سمجھیں یہ پبلس سٹی ہے ساری بیرزین کا سپورٹ کارڈ مر رہا ہے پیسے تو وہ کون سے ہیں گورنمنٹ کہیں پلے سے تو کوئی نہیں دے رہا لیکن بھائی صاحب حکومت حکومت کہہ رہی ہے یوٹیلٹی سٹور پر سستی چیزیں ملیں گی سٹور پر رلیف ملے گا ہزار کا سودہ لیں گے تو سات سو غریب دے گا تین سو حکومت دے گی میر نے بھی جائے گا اتر کہا ہے نا میں غریب ہوں جب میں میر خود اپنے دل سے مانے گا نا میں میر ہوں میرا حق نہیں ہے چاہ پھر گریب کو رلیف ملتا ورنہ نہیں ملتا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی سب سے مہنگی سبزی کون سی ہے سب سے مہنگی ہی مٹن سستے کب ہوں گے یہ سستے ہوں گے یہ سیزن بھائی سیزن چلتا ہے پتا ہے کہ ابھی یہ شروع ہوئے ہیں پہلے آرے تھے سواد کے دور جگہ سے مہنگے اب پنجاب کے شروع میں یہ یہ جو سبزی آنا یہ ہے سردی کی جب سردی پڑتی ہے پھر یہ باپر ہونے شروع جاتی آلو کی کیا قیمت ہے آلو بھی ستر پہ ساٹھ رو پہ بھائی آلو تو نیچے قیمت کیوں نہیں آرہی آلو کی آلو تو بیس سر پہ ملتا ہوتا تھا کلو آلو پتا کہاں سے آرہا گلگت سے سواد سے پھر وہ دور کے آلو آرہے نہیں آلو یہ تو کئی کئی مہینے ہوگے آلو سستہ ہی نہیں ہوا ساٹھ ستر اسی سو ایسے ہی مل رہے اب جو پنجاب کے جب شروع ہوں گے سستیوں جی جیسے پیاز دیکھو چیزنل سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور جو سیزنل سبزیاں نہیں ہوں گی موسم کے آغاز میں آئیں گی وہ مہنگی آ جائیں گی آجائیے اسلام علیکم آپا ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے کیا حال ہے آپ کے چکرہ لگا سنائے چیکے اچھا کیا کیا خرید لی آج کچھ بھی نہیں یہ ہو گیس ہی نہیں آتی بڑا گیس کا وہ بلت نہیں آ رہے ہیں گیس میں گیس ہی نہیں آ رہی ہمیں کوئی بھی نہیں کم سے علاقے سے آپ یہ ساتھ میں ہی درم پڑے میں اگ چار میں تو گیس کا بہت پرابلم ہے لائٹ کے بلت نہیں آ رہے ہیں تو اتنی عمد نہیں ہے ہی نہیں انسان کی کوٹھیوں میں کام کرو گھروں میں بچارے مرد بھی پریشان عورتیں بھی بچے بھی نہ پڑا سکتے نہ کچھ سے جو کوئی بھی ہمارا سربراہ ہے یہاں کوئی دیکھے تو صحیح کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا آپا وزیراہ سے نے ابھی تو اعلان کیا ایک سو بیس سرب روپے غریب کی سبسیڈی ہو گیا گھر گھر آئے پر ہمارے گھروں میں کھانے کے ہو ہو یا نہ ہو بیل بھی دینے کرائے بھی دینے وہ مالک مکان اتنی بتمیزی کرتے ہیں پھر گھر مجبورن چھوڑنا پڑتا ہے کرائے والا جو گھار ہوتا ہے وہ کیا بندہ کیا سکتا ہے کتنا کمالیتی ہے کہ گھر آرام سے چل جائے مہنگائی کتنا متاثر کرتی ہے آپ کے سسٹم دو کسی کے گھر میں کھانا بناتی ہوں ہیسپنٹ بہت ہو گیا بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ ساتھ میں تھوڑا بتا کر لیتا ہے بیٹی ہے تھوڑا تپالک تھا وہ کرتی ہے کسی میڈم کے ساتھ یعنی جتین لوگ ہیں تینوں کمانے والے ہیں کمانے والے ہیں آج گل تو مگر یہ داس جنے بھی کما ہو تو روٹی نہیں مرلوکہ راجکے میں نہ کھا سکتا کوئی رو نہیں بس مگائی بہت ہو گئی ہے مگائی اتنی کے ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آبا اس لئے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ سبسیڈی دیں گے ریلیف دیں گے مہنگائی وہ کچھ نہیں دے رہی وہ کچھ نہیں دے رہی وہ اپنا یہ چوٹھو کو یارٹھو چور یہ کرو کچھ بھی کرو اپنے روٹی اپنی کھانی ہے کمانا ہے تو کھانا ہے کوئی کسی کو نہ پوچھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے نہ دے رہا ہے نہ لے رہا ہے رشتے دار ہیں وہ چھٹتے جا رہے ہیں کوئی وضع نہیں ہے تو ظاہر ہے انسان سکون کی زندگی سوئے وہ صبح ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ٹینشن بھر جاتی ہے اتنی مطلب کا تنہائی نہیں ہے اب کوٹھیوں والے کوئی کام کرنے لگے ہیں گھروں ٹھیک ہے جی صبح ہوتی ہے اور عوام کو کھانے پینے کی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ آج کیا بنایا جائے اور گھر میں پھر کھانا بھی وہی بنتا ہے جو کہ جے بجاست دیتی ہے وزیراعظم عمران قاند صاحب کی جانت سے رلیف پیکج کا اعلام تو کیا گیا ہے لیکن عوام منتظر ہے کہ کب ہمیں یہ رلیف ملے گا کب ہمیں بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء سستی ملیں گی اور عوامی رد عمل آج کے پروگرم میں آپ نے دیکھ لیا ہے عوام مہنگائی سے سب سے زیادہ پریشان انشاءاللہ اگلے پروگرم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے گبا